ہلو فرینڈس کوشن نمبر نیکسٹ بہت اچھا کوشن ہے دھیان سے دیکھنا ہے کوشن یہ ہے کہ پارٹیکلز ایچ ایکول ٹو ون کوارٹر آف ماس ٹھیک ہے نا ہمارے پاس پارٹیکلز ہیں جن کا ماس جو آنا ایک چوتھا ہی ہے کس کا ایک چوتھا ہی ہے آف ایلپٹیکل ایریا اوکے اس ایلپٹیکل ایریا کے جو پلیس رہے ہیں میڈل پائنٹ آف دا قورڈ جو ہمارے پاس جیوہ ہے اس کے میڈل پائنٹ کے اوپر پلیسڈ ہیں جو آئیننگ دا ایکسٹرمائیٹیز کنجو کے ڈائیمیٹر اوکے ایلپٹیکلیے جا کے جو کنجو کے ڈائیمیٹر ہیں اس کے جو ایکسٹرمائیٹیز ہیں اس کے جو سیرے ہیں سیرو کو ملانے والی جو ہمارے پاس جیوہ ہے جیوہ کے جو مددے بندو ہیں ان کے اوپر یہ ماس رکھے ہوئے ہیں اوکے یہ کہنا چاہ رہا ہے پروڈ ایٹ آپ کو کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو فور پارٹیکل ہے ایک وہ مومنٹم پوزیشن میں پوشن آپ کا یہ ہے ایک بار پھر بتاتا ہوں پارٹیکل ایچ ایکوال ٹو ایچ ایکوال ٹو ون کوالٹر آف ماس پارٹیکل جن کا ماس جو ہے ایم بائی فور ہے یعنی اگر ٹوٹل ماس ایم بائی فور ہے اور ایلپٹیکل ایریا ایلپٹیکل ایریا کے ماس کے کا ایک چودہ ہی ہے آر پلیسڈ رکھے ہوئے ہیں میڈل پوائنٹ آف دا کورڈ جیوہ کے مددے بندو پر اب یہ جیوہ کونسی ہے جو جیوہ جوائننگ دا ایکسٹر میٹیز آف دا پیئر آف کنجوگیٹ ڈائیمیٹر جو کنجوگیٹ ڈائیمیٹر جو ہوتا ہے نا ان کو جو ملانے والی جو جیوہ ہے نا اس کے میڈل پوائنٹ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ فرو دہ یہ کوئی ممنٹل Конڈیشن ہے ایکشوال میں سیچویشن کیا ہے دیکھو آپ سمجھون آپ سیچویشن بتاؤں گا میں آپ کو یہ جو ہے نا یہ آپ کا ایکس اکسیز اور وائی اکسیز تو بادہ میں بناوں گا پہلے میں ایکس بنا دوں چلو ایکس اکسیز اسی کیجوہ یہ آپ کا ایکس اکسیز اور وi اکسیز ہے سپوز دید یہ کوئی آپ کا ایکس اکسیز ہے اکی یہ آپ کا x اکسیج ہے یہ آپ کا y اکسیج ہے کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کے کنجوگر ڈائیمیٹر کنجوگر ڈائیمیٹر ہوتے ہیں بیٹا ایسے یہاں سے ایک ڈائیمیٹر تو یہ ہوا اور دوسرا ایک ڈائیمیٹر ہوا یہ ان کے بیچ من انٹی ڈگری کا انگل ہوتا ہے ہمیشہ ایسے ایک کنجوگر ڈائیمیٹر میں نے سپوس دیٹ اس کو پی پی ڈیش مل لیا پی پی ڈیش پسٹ کنجوگر ڈائیمیٹر دوسرا کنجوگر ڈائیمیٹر میں نے مانا q اور q ڈیش یہ دو کنجوگر ڈائیمیٹر کلیر ہے نا اس پائنٹ کو میں نے یہ مل لیا سپوس دیٹ اس پائنٹ کو میں نے b مل لیا کلیر ہے نا اب کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو کنجوگر ڈائیمیٹر ہیں ان کے سیروں کو ملانے والی ان کے سیروں کو تو ملا دیا میں نے ایسے چلو بھائی ایک سیرہ تو یہ مل گا اوکے دوسرے والا سیرہ اس کا یہ ایسے مل گیا بلکل صحیح بات ہے تیسرے والا سیرا مل گا میرا یہ ہے بلکل صحیح بات ہے چوتھے والا سیرا مل گا میرا یہ ہے سیرو کو ملا دی میں نے کنچو کو ڈائی میٹر کے آگے گیانا چاہ رہا ہے ان کا جو میڈل پوائنٹ ہے مالیا اس کا جو میڈل پوائنٹ ہے اس کو آپ ل مل لو یہ جو کورڈ ہے جو جیوہ ہے جیوہ کا جو میڈل پوائنٹ ہے آپ اس کو ل مل لو یہ جو جیوہ ہے جیوہ کا جو میڈل پوائنٹ ہے suppose that اس کو آپ کے مال لوں مالیا یہ ہے اس کو کے مال لوں یہ جو جیوہ ہے اس کا جو میڈل پوائنٹ ہے suppose that اس کا میڈل پوائنٹ یہاں ہے آپ ادھر ادھر کہیں بھی مان سکتے ہو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے suppose that اس کا میڈل پوائنٹ یہاں ہے جیوہ کا مددہ بھی نہیں یہ کوشن کے اندر کہہ رہا ہے یہاں کہہ رہا ہے کہ ایم بائی فور ماس ہے 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 سب سب کہہ رہا ہے یہ آپ کا کوششن کہنا چاہ رہا ہے کہ بھورا سسٹم بھی مومنٹل سیچویشن میں ہے میں تھوڑی سی تھیوری لکھوں گا تاکہ آپ کا کنسپٹور دیپلی کلیر ہو جائے دیکھو آپ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ الیپٹیکل ایریا تو یہ ہے ہی میں نے کہا کہ سپوز جو کنچو کے ڈائی میٹر ہیں کنچو کے ڈائی میٹر کون کون سے ہیں بھائی آپ کے ایج ایک تو ہے پی پی ڈیس اینڈ کیو کیو ڈیس اوکے ویڈ ایکسٹر میٹیز پی پی ڈیس کیو کیو ڈیس اوکے اور اس کے اوپر جو کورٹس ہیں کورٹس کون سی ہیں کورٹس جو ہے نا پہلے والی کورٹس تو ہے پی کیو پی کیو لے لو کوئی ذکت نہیں ہے دوسرے والی کورٹس ہے کیو پی ڈیس ہے تیسرے والی کورٹس ہے پی ڈیس کیو ہے اور چوتھے والی جو کورٹ ہے وہ ہے کتنا کیو پی کیسی بھی لے سکتے ہو اور ان کے میڈ پوائنٹ کتنے ہیں بھائی جو کورٹس کے میڈ پوائنٹس ہیں میڈ پوائنٹس جو ہے وہ ہے ایک تو L ہے L میڈ پوائنٹ ہے M میڈ پوائنٹ ہے N میڈ پوائنٹ ہے اور L M N اور K بھی میڈ پوائنٹ ہے L M N اور K میڈ پوائنٹ ہو چکے کلیر ہے نا مال یہ جائے یہ اس انٹرسٹیگ انگل یہ والا انگل فائی ہے سپوز دیٹس انگل ہے جو پھائی ہے یہاں سے دیکھنا الگ سا گراف نکالنا ہوں میں یہ جو ہے نا یہ سینٹر ہو ہوا یہاں سے یہ سیچویشن بنی ہوئی ہے یہ ایکچول میں ایسے ہے گراف ایسے ہے ایسے اور یہاں سے یہ ایسے نائنٹی ڈگری کا کون بن رہا ہے یہ یہ تو آپ کا کیو یہ آپ کا پی یہ آپ کا ایک سکسی اور یہ آپ کا پوائنٹ یہاں ہے کہ مالیا اگر یہ والا انگل فائی ہے تو ان دونوں کے بیچ میں نائنٹی ڈگری کا انگل ہونے کی وجہ سے یہ نائنٹی پلس کے فائی ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھنی ہے پائی بائی ٹو پلس کے فائی یعنی اگر یہ انگل فائی ہے یہ والا انگل تو یہ والا انگل نائنٹی ہے تو یہ یہاں سے یہاں تک کا جو انگل ہوگا یہ کتنا ہوگا پائی بائی ٹو پلس کے فائی ادھر سے بتا رہا ہوں میں پائی بائی ٹو پلس کے فائی الگ سے جو نکال رہا ہوں میں اگر یہ انگل فائی ہے یہ سیدھا نائنٹی ڈگری کا بنتا ہے یہاں سے اس گراف کو دیکھوں آپ اس میں تھوڑا سا گلت ہے یہ پائی بائی ٹو پلس کے فائی آگے ہی طرف چلتے ہیں بھائی اب میں کوڈینیٹ سیلیکٹ کروں گا آپ کو بھی بتائیں یہ جو آپ کا ایلیپس ہوتا ہے بیٹا یہ جو آپ کا ایلیپس ہوتا ہے یہ والی دوری کتنی ہوتی ہے یہ والی دوری کتنی ہوتی ہے بی آگے چلتے ہیں ناو آئیم سیلیکٹنگ دا کوڈینیٹ آ پوائنٹ پی یہ دیکھو بیٹا یہاں سے یہ جو کوڈ ڈائس کی بات کرتا ہوں میں اوکے ناو یہ اس طرح کی سیچویشن ہے بیٹا ناو دا کوڈینیٹس آف فکس فارمولا ہے ویسے تو یہ دا کوڈینیٹ آف کوڈینیٹس ایٹ پوائنٹ پی پوائنٹ پی کے جو کوڈینیٹ ہوتے ہیں بیٹا وہ ہوتے ہیں اے سائن فائی سوری پوائنٹ پی کے کوڈینیٹ ہوتے ہیں اے کوس فائی بی سائن فائی یہ فکس ہیں اگر آپ جاننے کی کوشش کر رہے ہو تو بتا دوں گا میں یہ ایسے ٹرینگل بنا ہوا ہے دیان سے دیکھ لینا آپ پورے کا پورا یہ والا او ہے یہ والا پی ہے اور یہ والا آپ کے مال لوں سپوس دیٹھ یہ والی دوری اگر اے ہے اور یہ والی دوری اگر بی ہے اس کو یہاں بھی کھیچا جا سکتا ہے ایکسٹر میٹیز کو ادھر بھی کھیچا جا سکتا ہے یہ والی دوری اگر بی ہے ٹویلت کلاس کا اگر آپ نے کنسپٹ پڑھا ہوں یہ والا انگل کتنا ہے فائی کوش سیٹا لگا نا بھائی آدار بٹے کنڈ ہوتا ہے نا آدار بٹے کنڈ ہوتا ہے نا جب آراد آدار بٹے کنڈ کی بیس پہ ویلو نکال ہوگے تو یہ والی جو دوری نکل کر کے آئے گی آدار بٹے کنڈ کے بیس پہ ایک اوز پائی نکل گی نکال لو آپ یہ دوری چیئے نا آپ کو تو ایکس کورڈینٹ تو آپ کا یہ ہوگا نا جہاں سے دیکھو نا یہ اگر میں اس کی بات کر رہا ہوں یہاں سے یہ یعنی ایکس کورڈینٹ یہ والی دوری چیئے آپ کو اوکی اس کا فکس فارمولا ہوتا ہے یہ ایک اوز پائی پلس کے بی سائن پائی ہو سکتا ہے شاید میں اس میں کچھ گڑ بڑ بھی کر رہا ہوں بتانے میں کیونکہ بھائی ٹویلت کلاس کی بات ہے اور بہت دنوں سے یہ چیچ پڑ ہی نہیں ہے میں نے لیکن آج تنا جور پتا ہے کہ اس کا فکس فارمولا ہوتا ہے اس پوائنٹ کا یہ شیور ہے اوکی اس لئے میں اس کو نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں گلتی ہونے کے چاند سے پھر بچے کوشن کریں گے سر آپ نے یہ کیسے بتا دیا اس لئے میں سیدھا بولنا ہوں دیس دا فارمولا اوپ ٹویلت کلاس سیمیلرڈی میرے پاس جو سیمیلر جو ہوگا دا کوڈینیٹ ایٹ پوائنٹ کیونکہ جو کوڈینیٹ ہوں گے بیٹا اینگل چینج ہوگا صرف وہ یہ ہوگا اے کوس پائی بائی ٹو پلس کے فائی اور دوسرا ہوگا بی سائن پائی بائی ٹو پلس کے فائی اوکے تو کیونکہ کوڈینیٹس جو آ جائیں گے بیٹا وہ نکل کر کے آئیں گے کوڈینیٹ آف کیو سیکنڈ کارڈرینڈ میں پہنچا یہ تو ہو جائے گا اے سائن پائی اور دوسرا ہوگا بی کوس پائی آپ سان جانتے ہو سیکنڈ کارڈرینڈ میں کوس نیگٹیو ہوتا ہے سائن پوجیٹیو ہوتا ہے کلیرہ نا نو پرابلم اوکے آگے کی بات کرتے ہیں پی کیو کی کوڈینیٹ تو یہ آ چکے اگر میں پی ڈیش کے کوڈینیٹ کی بات کروں کوئی چینج نہیں ہوگا پی ڈیش کے جو کوڈینیٹ ہوں گے بیٹا وہ کتنے ہوں گے بھائی یہاں تو جائے نا ایکس اور وائی پوزیٹیو ہے یہاں ایکس اور وائی نیگٹیو ہے آپ کہو گے سر کتنی بچوں والی بات پوچھ رہے ہو اے کوس پائی ہوگا اور مائنس کے بی سائن پائی ہوگا بلکل صحیح بات ہے اچھا میں آپ سے پھر کوششن کروں بیٹا تو کیو ڈیش کے کتنے ہوں گے آپ کہو گے سر کیو ڈیش کے کوڈینیٹ جو پلس والا ہے مائنس ہو جائے گا مائنس والا پلس ہو جائے گا دیکھو سر کوارڈرنٹ کے کوڈنگ ہے اے سائن پائی ہو جائے گا اور مائنس کے بی کوس پائی ہو جائے گا دیکھو نا اس کوارڈرنٹ میں جو یہاں ہے اس کا ایک دم الٹا یعنی پوزیٹیو نیگٹیو نیگٹیو پوزیٹیو کلیر نو پرابلم سمجھ آ چکی بات چارو کوڈرنٹ میرے پاس نکل چکے اب اگر مال لیا جائے یہ جو میرے پاس چار میٹ پائنٹ ہے اب ان کی بت کروں گا یہ جو چار میٹ پائنٹ ہے سپوز دیٹ کیا سپوز دیٹ بھائی سپوز دیٹ ایکس ون کوما وائی ون اور ایکس ٹو کوما وائی ٹو اور ایکس ٹھری کوما وائی ٹھری اور ایکس فور کوما وائی فور آردہ کوڈینیٹ آف آر کوڈینیٹ آف کس کے کوڈینیٹ آمائیں آردہ کوڈینیٹ آف چلو کوئی بات نہ سمجھ مارا رہا ہے آپ کے آردہ کوڈینیٹ آف ادھا رکھ لیتا ہوں میٹ پوائنٹس کون کون سے میٹ پوائنٹ یہ جو میرے میٹ پوائنٹس ہیں پہلے والا میٹ پوائنٹ ہے L M N K کوڈینیٹ آف L چلو ساتھ ساتھ لکھلو X1 Y1 ہے اس کا M کا کوڈینیٹ X2 Y2 ہے N کا کوڈینیٹ X3 Y3 ہے L M N اور K کا کوڈینیٹ کتنا ہے X4 اور Y4 ہو تو اکی میں نے کوڈینیٹ بھی لکھتی ہے so that X1 کی بات کرتا ہوں now X1 is equal to دھیان سے دیکھنا ہے اب آپ کو کتنی نکل کر کے آئے گی X1 X1 is equal to X1 کوڈینیٹ کی بات کرتا ہوں اکی یہ دیکھو آپ کا X1 یہاں ہوگا ٹھیک ہے نا بھائی یہ جو ٹوٹل دوری ہے اس کے میٹ پوائنٹ ہے ایک بٹے دو ہوگا ایک بٹے دو ہوگا Q کا جو X والا کوڈینیٹ ہے اور P کا جو X والا کوڈینیٹ ہے ان کا آپ کے برابر ہوگا دیکھو آپ Q کا X والا کوڈینیٹ دیکھو آپ Q کا X والا کوڈینیٹ دیان سے دیکھنا ہے آپ کو ادھر سمجھنے کی کوشش کرو بٹا this is the important point تھوڑا ایسے کرتا ہوں ہاں آپ ٹھیک ہے میرے کو نکالنا ہے X1 X1 تو بھائی X کوڈینیٹ ہوگا X کوڈینیٹ کس کا ہوگا یہ جو P ہے اور یہ جو P ہے اور یہ جو Q ہے اس کا میٹ پوائنٹ ہے نا کوششن کے اندر کہہ رہا ہے کہ میٹ پوائنٹ ہے جب ہی میں بار بار لکھ رہا ہوں کہ میٹ پوائنٹ سنیے تو P کا جو X کوڈینیٹ ہے وہ دیکھو آپ کون سا ہے P کا جو X کوڈینیٹ ہے A کوز فائی یعنی A کوز فائی Q کا X کوڈینیٹ سائن فائی کا آدھا ہے نا یہاں سے جو X1 کی ویلو نکلی بیٹا X1 جو نکل کر کے آئے میرے پاس کتنا نکلا A میں نے کومل لے لیا A بٹے دو نکلا کوز فائی مائنس سائن فائی نکل گیا یہ ہوا کوز فائی مائنس کے سائن فائی اوکی Y1 دیکھتا ہوں میں Y1 دیکھو بیٹا Y1 جو کوڈینیٹ ہوگا Y1 ایسے ہوگا یہاں سے دیکھو Y1 جو کوڈینیٹ ہوگا اس کا میٹ پوائنٹ یعنی ایسے ہوگا یعنی ان دونوں کا میٹ پوائنٹ دیکھو اگر یہ کیوں تھا سوری یہ کیوں ڈیش ہے دیکھو آپ Y1 جو ہوگا میٹ پوائنٹ کیسے ہوگا Y1 تو یہ والی دوری ہے ایسے چلے گی Y1 تو تو دیکھتا ہوں بھائی دونوں کا میٹ پوائنٹ کیا کیا ہے دیکھو آپ Y1 P کا X کوڈینیٹ دیکھو کتنا ہے P کا X کوڈینیٹ ہے A Cos پائی آپ کے سامنے ہے A Cos پائی کیوں ڈیش کا ایسے چلے گی اس کا میٹ پوائنٹ ہے اس کا میٹ پوائنٹ دیکھو آپ کیوں ڈیش کا میٹ پائنٹ کرنے کے لئے کیوں ڈیش کا X کوڈینیٹ A سائن فائی اکی ساری گلتی کرتا ہوں میں A نہیں ہوگا B ہوگا بی ایسے چلتا ہوں ایسے چلتا ہوں ایسے ایسے چلتا ہوں X کوڈینیٹ کیلئے اب تو Y کوڈینیٹ ہوگا نا یہ Y کی بات کرتا ہوں نا ایک جگہ بی سائن فائی جگہ سی گلتی کرتی ہے میں سو سر آتا کہ X 1 ہے Y 1 نکال میرے کو Y کوڈینیٹ دیکھو آپ ایسے Y کوڈینیٹ ایک تو ہوگا B سائن فائی یہ دیکھو آپ سیدھا سیدھا ایک تو ہوگا B سائن فائی اور دوسرا ہوگا B کوس فائی Y 1 کی ویلیو اور میں Y 1 کی یہاں سے ریجال نکال گا B بٹے دو کتنا ہوگا بھئی اس کو میں سے لکھ دوں گا سائن فائی پلس کے کوس فائی آپ کو ڈاؤوٹ ہے تو آپ میرے سے پوچھ بھی سکتے ہو یہ نکل کے کیسے آیا یہ نکل کر کیسے آیا جیسے آپ نے X کوڈینیٹ نکال آیا اس کا X کوڈینیٹ لیا اور اس کا X کوڈینیٹ لیا دونوں کے X کوڈینیٹ کو ڈیوائی ڈ بائی ٹو کیا اسی فیشن میں P کا Y کوڈینیٹ دیکھو آپ اور پھر Q کا Y کوڈینیٹ دیکھو آپ Q کا Y کوڈینیٹ ان دونوں کو دو سے ڈیوائیڈ کر دو سمجھ آ چکی نا بات X Y نکل چکا X Y اور نکال کر دکھا رہا ہوں پھر سیمیلر فیشن لگا دوں گا میں پہلے لکھ دوں یہاں X 1 کی جو نکل کر آئی ہے وہ نکل ہے A 2 cos 5 minus کے سائن 5 اور Y 2 سائن 5 پلس کے cos 5 یہ نکل گی نا اب میں X 2 calculate X 2 دیکھو بیٹا X 2 جو point X 2 کا مطلب M یہ ویٹ calculate M calculate کر دکھاتا ہوں M یعنی یہ ویٹ X X 2 کی وی 2 کی value کی بات کرو یہ جو دو coordinate ہے Q اور P دیکھو Q اور P دیکھو Q اور P Q تو ہوا یہ یہ تو ہوا آپ کا Q اور P آپ کا کیا ہے بھئی دیکھو آپ یعنی میرے حساب سے دونوں minus مانے چاہیئے یہ بھی minus یہ بھی minus یہ ہوگا بیٹا ایک بٹے دو تو ہے minus کے a cos phi اور minus یہ پوائنٹ پڑھ رہا ہے دونوں کا midpoint Q Q کی پرش والی value P ڈیس کی پرش والی value minus کے a sin phi میں نے minus کومل لے لیا x2 equal to nکلا minus a 2 nکل گیا اور یہ value nکل گئ cos phi plus sin phi nکل گی میرے کیال کوئی دکھت نہ ہونی چاہیے x2 نکل گیا ایک اور نکال کر دکھا رہا ہوں y2 اور دکھا دوں بس y2 یہ coordinate تھا ایک تو دوری ہے ایک دوری ہے اب میں نکال رہا m2 m2 کا مطلب ہے یہ والا coordinate calculate کر x2 y2 x2 دیکھو m calculate کر رہا chalo m کا مطلب میں calculate کر رہا x2 یہ جو point ہے اس کا coordinate دیکھو اس کا x coordinate minus minus کے کتنا a sin phi minus a sin phi اور یہ point p dash اس کا x coordinate دیکھو minus a cos phi دونوں کو جو نکل گیا اب اس کا y2 calculate کر رہا یہ point q ہے اس کا y coordinate دیکھو b cos phi یا ایک بٹے دو تو ہوگا میٹ پوائنٹ ہے b cos phi تو یہ ہوا اب اس کا میٹ پوائنٹ دیکھو ساری اس کا second point دیکھو بولے to y b sin b بٹے دو یہ نکلا cos phi minus sin phi cos phi minus sin phi نکل گی چار value میں نے آپ کو نکال کر دیکھا دی اب میں similarly نکال رہا ہوں similarly آپ کے پاس x3 جو ہوگی اسی برکار x3 جو ہوگی وہ ہوگی a بٹے دو sin phi minus کے cos phi sin phi minus کے cos phi ہوگی اور y3 جو ہوگی آپ کے پاس وہ ہوگی minus b بٹے دو اور sin phi plus کے cos phi ہو جائے گی sin phi plus کے cos phi ہو جائے گی اور x4 جو ہوگی چوتے والا پوائنٹ ہے x4 کی جو value ہوگی وہ ہوگی بٹا a بٹے دو sin phi plus کے cos phi sin phi plus کے cos phi ہو جائے گا اور y4 کی جو value ہوگی وہ ہوگی بٹا b بٹے دو اور یہ ہو جائے sin phi minus cos phi sin phi minus cos phi سمجھ آ چکی ہوگی بات آپ کے میں کیسے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا آگے جلتے ہیں center of gravity کی بات کر لیتے ہیں تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ suppose that suppose that اس کے center of gravity کے coordinate جو ہے x bar y bar b d center of gravity coordinate کمال کی بات دیکھو اس کا x bar بھی zero ہوگا اور y bar بھی zero ہوگا کمال کی بات تو یہ دیکھو کیوں ہوگا میرا جو center of gravity جو ہے آپ کو اس چیز کے بات ہے کہ یہ دیکھو بیٹا میرا جو graph x x کے جتنا اوپر ہے اتنا x x کے نیچے ہے y x کے جتنا دائی طرف ہے y x کے اتنا بائی طرف ہے یعنی یہ اس کے symmetric دیتا ہوں یہاں پہ لاشٹ میں sin 5 minus cos phi ka square plus ہوگا یہ sin 5 minus cos phi ka square بات اب میرا کو ایک بات بتاؤ یعنی کو جوڑ کر کہ ان کو نہیں کر سکتے گا یہ m i یو نکل کر آئے گا n m upon 4 تو یہ ہوگا into b upon 4 یہ ہوگا b upon کتنا ہوگا b square upon 4 1 2 3 4 4 آئے سیدھا سیدھا چاہے calculate کرو بائی sine square 5 plus square 5 برابر 1 یہ plus کا ہے minus وہ step ختم سارے ختم ہو جائیں گا square کھول کر دیکھو 4 بچے گا اس سے یہ cancel تو moment of inertia m i کتنا نکل گیا moment of inertia nکل گیا m b square 4 نکل گیا ن دیکھو آپ یہاں سے 4 کیسے نکل گا پہلے سائن فائ کوس فائ دوسرے کا سکوار کھولا پلس سائن سکوار فائ پلس کے کوس سکوار فائ مائنس کے 2 سائن فائ کوس فائ یہ تو cancel ایک اور ایک دو پلس ایک یہاں سا جائے گا چاہ رہے گا یہ شوٹ میں چال لکھ دی اوکے ایک تو نکل گیا بھائی سیمیلر فیشن لگا رہا ہوں بھائی میں سیمیلر لی سیمیلر لی مومنٹ آف انرشیا ایب آوٹ مائن اور اکس مائن اور اکس اوکے سیم نکل کر کے آئے گا کوئی چینج نہیں ہے ایم اپون فور انٹو ای سکوار ہو گا کہو گے کیسے اس کے لیے دوری ایکس 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 سیم نکل کر آئے گا سمیتی بھی لگا سکتے ہو میں کئی بار اس کو بتایا ہے کہ آپ ایسے سیمیٹری سیٹی لگا لو اور سیمیٹری سیٹی لگا دی جانا آپ اپنا انصر ترنت کے نکال دوریا یہ والی ہوں گی ایک ٹیکس ہو جائے گی یہ دیکھو آپ ایک ہی ہو گی ایکس ٹو یہ والی دوریا ہوں گی ایک دوری اب کی بار جانا جب آپ یہ دوری ہوگی اور ایک دوری جانا یہ والی ہوگی ایسے پوائنٹ کے لیے جانا میزر اکس سے دوریا ایک تو یہ ہوئی ہوئی اس کے رسپیکٹ میں ایک دوری ہوئی ایک دوری یہ ہوگی اور ایک دوری یہ ہوگی ایک سیدھے سیدھا سیم یہی چاروں نکل کر آئے گی کچھ چینج نہیں بس بی سکوار کی جگہ جو ہے بٹے فور آئے گا اک کلیر لا پرابلم آگے چلتے ہیں میزر اکسس کا بھی نکل چکا مائنر اکسس کا بھی نکل چکا اگلے والے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں سو دیٹ اب ایک بات بتاؤ بھائی آم اگلی بات اور کر لیتے ہیں میرا جو گراف ہے نا بیٹا میرا گراف کچھ اس طرح سے ہے میرا جو گراف بیٹا وہ کچھ اس طریقے کا ہے دیکھو اگر یہ سیمیٹرک نہیں ہے کیا یہاں سے دیکھو جتنا یہاں ہے اتنا یہاں ہے جتنا یہاں یہ اکس اکسیجے یہ اوریجن پوائنٹ ہے یہ بھائی اکسیجے سیمیٹرک نہیں ہے کیا یہ اگر یہ گراف سیمیٹرک ہے تو میں شیچ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اس کے لئے جو پروڈکٹ آف انرشیا ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے اس کے لئے پروڈکٹ آف انرشیا 0 ہوتا ہے کہیں بار نہیں یہ پچپنوہ چھپنوہ لیکچر ہے ہزاروں بار میں بات بتا چکا کہ اگر کوئی بھئی گراب سیمیٹرک ہے نا تو اس کا پروڈکٹ اوپ انرشیا کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے مومنٹ اوپ انرشیا میرے پاس نکلنا ہے m2 mb2 بڑے 4 ایک تو یہ نکل کر کے دوسرا نکلا ہے m2 اوپ انرشیا دوسرا مومنٹ اوپ انرشیا ای نکلنا ہے پروڈکٹ اوپ انرشیا میرا کیا نکل چکا ہے آپ کوئی بتا ہے سیمیٹرک گرام ایسے یہ ثابت ہوتا ہے میں ایک پیج بچانے کے چکرم آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ یہ چار کے چار پارٹیکل ہیں تو ان کے لیے جو ہے کیا سی دوتا ہے مومنٹ آف انرشیہ سیم سیم نکلنے کی وجہ سے پروڈکٹ آف انرشیہ زیرو آنے کی وجہ سے اور ماس برابر ہونے کی وجہ سے آپ کیا کہو گے بس یہ تھیوری میں لکھنے رہا ہوں کیونکہ لیکچر کی بھی لیندھ بڑھ جائے گی ٹائم بھی زیادہ لگے گا آپ اتنا سمجھ سکتے ہو تو کیا کہہ رہا ہوں میں پروڈکٹ آف انرشیہ اس وقت سے زیرو ہو جائے گا اور یہ سارے کے سارے پارٹیکل ایکوال ماس ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے ایکو مومنٹل ہو جائیں گے اوکے بائی موسیقی